السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو محبت حاصل کرنے کا بہتی پیارا اور بہتی پاورفل نقش بتانے والے ہیں یہ نقش محبت ہی ہے آپ اس نقش کو بنانے سے کسی کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکم بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج جو نقش میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس نقش کو بنا لیتے ہیں تو آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگا یا آپ دشمن کے بیچ میں آپ کے بیچ میں لڑائی ہو گئی یا آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نقش کو بنا لیں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے استعافیس کو بنا سکتے ہیں آپ کی شادی ہو جائے گھر والے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں ہسی خوشی راضی ہو جائیں گے اس نقش کو بنانے کے بعد یا کسی بھی طریقے کی کوئی بھی کسی سے ناراضی ہے میاں وی بی میں لڑائی ہو گئی ہے درارے پڑ گئی ہیں میسٹ انڈر سٹینڈنگ ہو گئی ہے جو بھی ہو گیا کسی بھی طریقے کا محبت کا کچھ بھی ہو گیا ہے تو اس نقش کو بنانے سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لے گا لیکن سب سے پہلی بات آپ کو اس تاویس کو صرف جائز مقصد کے لیے بنانا ہے کسی نجائد مقصد کے لیے نہیں بنانا ہے کسی کو پریشان نہیں کرنا اس نقش کو بنا کر اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں سچی محبت تو آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں تو چلیئے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس نقش کو کس طریقے سے بنانا ہے تو اس نقش کو آپ کو بلیک مارکر سے بنانا ہے بلیک مارکر یا ریڈ مارکر کسی سے بھی ہو اس سے آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کو پین سے بنا کر دکھا رہا ہوں تو آپ یہ نہ سوچیں پین سے بنا لے پین سے نہیں بنانا ہے آپ کو ٹھیک ہے بلیک مارکر یا ریڈ مارکر سے بنانا ہے تو چلیئے میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کو کس طریقے سنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک لائن کیچنی ہے ہاں پر ایک لائن ایسے ایک لائن اس طریقے سے کیچنی ہے یہ میں ایکزامپل کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو ہلکو سی دی لائن کیچنی ہے اور آپ اس کو آپ ایسی سی دی لائن کیچنی ہے تو آپ اسکیل کا بھی use کر سکتے ہیں ہم میں اسکیل سے رکھ رکھ کر بنام گا تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو پھر لوگ کہتا ہیں ویڈیو لمبی ہو گئی تو آپ کو صحیح سے ہونا نا میں جلد ایگزامپل کے لیے بتا دینا آپ کو ٹھیک ہے پھر آپ کو ایک لائن ایسے رکھیجنی ہے اور ایک لائن ایسے رکھیجنی ہے ایک لائن ایسے رکھیجیں ایک لائن ایسے نو کھانے بنانے ہیں آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو کھانے بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سیون ایٹ سکس یعنی ساس سو چھ آسی ٹیک سب سے پہلے آپ کو سات سو چھہا سے لکھنا ہے اس کے بعد اب آپ دھیان سے دیکھ لیجئے اس کو چالک اکورڈنگ بننا ہے اگر آپ اس کو چالک اکورڈنگ نہیں پڑیں گے ایسی بھر دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ٹھیک ہے بہت سے لوگ یہی گلتی کرنا ہے چالک اکورڈنگ نہیں بننا ہے اس نقش کو تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سیون ٹھیک اس کے بعد آپ کو سیدھے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے 5 اس کے بعد سیدھے آپ کو یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے 8 اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے 3 اس کے بعد آپ کو سیدھے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے 9 اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے 4 اس کے بعد سیدھے آپ کو یہاں پر آجنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے 6 اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا یہاں پر آپ کو لکھنا 10 اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر لاشٹ میں لکھنا 2 اس طریقے سے آپ کو یہ نقشہ بننا چالکہ وڈنگ میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں باکس بنانے نو باکس بنانے نو باکس بنانے کے بعد آپ کو 76 لکھنا ہے اس کے بعد اس کو چالکہ وڈنگ بننا یہاں سے سٹارٹ کرنا یہاں پر لکھنا 7 اس کے بعد سیدھے یہاں پر آنا یہاں پر لکھنا 5 اس کے بعد سیدھے یہاں پر آنا یہاں پر لکھنا 8 اس کے بعد 3 اس کے بعد سیدھے یہاں پر آنا 9 9 کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 4 4 کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے 6 6 لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر 10 اور last میں 2 اس طریقے سے آپ کو چال کے اکورڈنگ اس نقش کو بڑھنا آئے ٹھیک ہے اب میں بتایا تھا ہوں آپ کو اس کے بعد کیا کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا مقصد لکھنا ہے اپنا مقصد یہاں پر یہ نہیں لکھنا اپنا مقصد نہیں میں تو ایکزامپل کے لیے بتا رہا ہوں آپ جس کے لیے بنا رہے ہیں آپ محبت کے لیے بنا رہے ہیں تو محبت لکھیں یہاں پر یہاں پر محبت لکھیں محبت لکھنے کے بعد یہاں پر اپنا نام لکھیں آپ یہاں پر اپنا نام اس کے بعد یہاں پر اپنی ماں کا نام اپنا نام سب سے پہلے یہاں پر اپنا مقصد محبت کے لیے بنا رہے ہیں تو محبت لکھنے شادی کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو یہاں پر شادی لکھیں اس کے بعد یہاں پر اپنا نام اور اس کے بعد یہاں پر اپنی ماں کا نام اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے اس کا نام جس کے لیے آپ یہ تابیز بنا رہے ہیں دھیان سے لکھ جی اتنا لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ یہ تابیز بنا رہے ہیں اس کا نام لکھنے کے بعد آپ کو اگر وہ لڑکا ہے آپ جس کے لئے تابیز بنا رہے ہیں اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے نام کے آگے بن لکھ دیں اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے نام کے آگے بنتے لکھ دیں اگر وہ لڑکا ہے لڑکا ہے اس کا نام لکھیں اس کے نام کے آگے بن لکھ دیں اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کا نام لکھیں اس کے نام کے آگے بنتے لکھ دیں اس کے بعد اس کی ماں کا نام اس کے بعد اس کی ماں کا نام لکھنا ہے اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے دھیان سے دیکھ جئے اس پہلے آپ کو یہ باکس بنانا ہے بہچال کے آرڈنگز میں بننا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنا مقصد لکھنا ہے مقصد کے بعد یہاں پر اپنا نام پھر اپنی ماں کا نام پھر یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ یہ تعویز بنا رہے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے لیے تعویز بنا رہے ہیں اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے نام لکھیں نام کے آگے بھن لگا دیں اور وہ لڑکی ہے آپ کسی لڑکی کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے نام کے آگے بھنتے لکھ دیں اور پھر اس کی ماں کا نام جس کے لیے آپ یہ تعویز بنا رہے ہیں ٹھیک ہے بس آپ کو اتنا ہی کرنا اور کچھ نہیں کرنا ہے پھر آپ کو اس کو اتنا نکال لینا ہے اتنا نکال لینا کے بعد آپ کو اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو نکال دینا ہے اس کو آپ کو فولڈ کر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو کس طریقے سے فولڈ کرنا ہے آپ کو آپ کو اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے دھیان سے دیکھیں آپ کو اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو کالے دھاگے میں لپیٹ لینا ہے کیسے کہ آپ کو اس کو اتنا نکال لینا ہے نام کے ساتھ یہ جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو نکال دینا ہے باہر اس کو آپ کو نام کے ساتھ نکال لینا ہے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو کالے دھاگے میں لپیٹ لینا ہے اور اب میں آپ کو بتا دوں اس کا کرنا کیا ہے تو اس کو آپ کو چلتے پانی میں ڈالنا ہے کسی رکے ہوئے گندے پانی میں نہیں ڈالنا ہے اس کو چلتے پانی میں ڈالنا نہ کہیں گاڑنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے چلتے پانی میں ڈالنا ہے کسی ندی تالاب سموندر وغیرہ میں ڈالنا ہے چلتے پانی میں بہت سے لوگ گھر کی ٹنکی میں ڈال دے رہے ہیں اسی جگہ پہ کہیں نہیں ڈالنا نالے بغیرہ نالی والی میں کہیں پہ نہیں ڈالنا چلتے پانی پہ ڈالنا ساپ ندی ہوتی سمندر ہوتا تالاب ہوتا جہاں پر بھی ہو اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات آپ سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اس کو کتنے دن بنانا ہو کتنے دن بنانا ہے تو آپ کو اس کو 21 دن بنانا وہ آپ کو اس کو 20 دن بنانا ہے 20 دن روز ایک تاویز بنانا ہے 20 دن روز ایک بنائیں گے تو ٹوٹل تاویز آپ کے 20 بن جائیں گے 21 دن آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے دن میں محبت پیدا ہو جائے گی اگر آپ کے گھر والے نہیں ماننا ہے تو وہ شادی کے لیے مان جائیں گے آپ کو اس کو اسی طریقے سے ایک تاویز آپ ٹائم مقرر کر جائیں آپ اگر اس تاویز کو کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں کسی بھی دن بنا سکتے ہیں ٹائم کی نہ دن کی کوئی باوندی نہیں ہے اگر آپ اس تاویز کو کل سے شروع کر رہے ہیں اور آپ اس کو پانچ بجے بنا رہے ہیں کل تو پڑسو بھی پانچ بجے بنائیں گے اسی طریقے سے 200 دن پانچ بجے ہی بنانا ہے آپ کو تاویز روز لگاتار بنانا ہے ایک بھی دن کا گیپ نہیں کرنا ہے ایک دن بنائیں تاویز اسی طریقے سے اس کو فولڈ کریں جائیں اور چلتے پانی میں ڈال دیں دوسرے دن بنائیں تاویز کو فولڈ کریں کالے دھاگیں لیپیٹیں جائیں اور پانی میں ڈال دیں اسی طریقے سے 20 دن آپ کو لگاتار ایسی کرنا ہے اور 21 دن آپ کو اس کا ریزرٹ خود دکھ جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ کو کہیں پر بھی کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں ہم آپ کا ریپلائیز ضرور کریں گے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دل سے لائک ضرور کریں آپ کی ایک لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ لوگوں سے غزارش ہے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھیں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ